ملک بھر میں عام انتخابات کا دنگل سچ چکا ہے ایکسپریس نیوز ہمیشہ کی طرح اپنے ناظرین کے لیے لمحہ بلمحہ الیکشن سے جڑی خبریں پہنچا رہا ہے ایکسپریس نیوز کے الیکشن ہیٹ کورٹرز میں اس وقت ہمارے نیوز اینکر محمد دانش موجود ہیں الیکشن سے متعلق خبروں سے آگاہ کریں گے جی دانش بتائیے گا الیکشن ہیٹ کورٹرز میں اس وقت کیا چل رہا ہے بہت شکریہ آپ کا اتھرہ دیل اور حفظہ الیکشن ہیٹ کورٹرز کے اندر میں موجود ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہوں گا اس الیکشن ہیٹ کورٹرز کے اندر یہاں سے لمحہ بلمحہ آپ کو ہم اگاہ کر رہے ہیں اور انتخابات اگر بات کے جائے تو صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے اور یہ امپورٹنس اس لیے بڑھ گئی ہے کہ صرف دو کروڑ ووٹر ایسا ہے جو پہلی دفعہ اس الیکشن میں اپنا ووٹ کاس کرنے جا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انتخاب مہم کا آج آخری روز ہے ایسے میں تمام سیاسی جماعتوں کی کوشش یہی ہے کہ اس ہر ووٹر تک پہنچا جائے جو کہ ابھی ان سے دور رہا ہے ایسے میں کمپینٹ کی جا رہی ہے اور آج آخری دن ہے انتخاب دنگل سجنے میں صرف ایک روز باقی رہ گیا ہے انتخابی مہم کا وقت آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گئے ایسے میں جو ڈپلومنٹ کی گئی تھی سیکیورٹی فورچس کی بھی پاک فالچ کے دستے الیکشن ڈیوٹی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں کراچی اور لاہور سمیت مختلف شہروں میں پولیس اور رینجز کے فلیگ مارچ بھی کیے گئے ہیں ملک بھر کے ڈی آر اوز کو بیلٹ پیپرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں دستے کے ناظرین آپ کو بتایا کہ انتخابی مہم کا آج آخری روز ایسے میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ فرنس پل پر آ چکی ہیں کیونکہ رات بارہ بجے کے بعد انتخابی مہم ختم ہو جائے گا ایسے میں پارٹیز کی بات کی جائے تو مسلم ملک نون نے ایک ہڈیاں خاص قصور میں اپنا بیدان سجایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دانب سے آج لارکانہ میں پاور شو کا انکاد کیا گیا ہے جبکہ ایمکی ایم پاکستان کراچی کے مختلف علاقوں میں ریالیاں نکالنے جا رہی ہے گدشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی میں ریالیاں نکالنے گئی تھی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے قیادت کی گئی تھی آج بیتول میں اسلام فیج آر ڈی آئی خان میں جلسہ عام سے خطاب کرنے جا رہے ہیں ناظرین اگرام پھر آپ کو الیکشن ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید کہیں گے نگران وفاقی وزراء کے جانب سے آج نیوز کانفرنس کی گئی گوہر ایزاز کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی جانب سے مختلف شہنوں کے ویزز کیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال تسلی بکشن کے جانب سے کہا گیا کہ قانون کسیوں کو ہاتھ ملینے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کے دوران کسی بھی جگہ موبائل فون یا انٹرنیٹ سرویس بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے ناظرین الیکشن سے جوڑی خبریں آپشن ہیڈکوارٹرز سے جانے ابیت کے لیے یہاں سے اتنا ہی ابھی آپ کو لیے چلیں گے مین سٹوڈیو جہاں پہ میری ساتھی انکر تھرہ دیل اور حفظہ موجود ہیں اوور ٹوئی گائز بہت شکریہ آپ کا دانش ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے انتخابات کی تمام جو خبریں ہیں اس حوالے سے جو گہمہ گہمہ چل رہی ہے اس بارے میں ابھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ایک اہم خبر شیئر کریں گے موسی نکوی بلا مقابلہ چیئرمین پی سی بی منتخب ہو گئے ہیں موسی نکوی نے چیئرمین پی سی بی کا چارڈ سنبھال لیا پی سی بی سٹاف نے کذافی سٹیڈیم آمد پر موسی نکوی کا استقبال کیا موسی نکوی تین سال تک چیئرمین پی سی بی کے عہدے پر فائز رہیں گے اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے یوسف انجم موجود ہیں جی یوسف اپ ڈیٹ کیجئے گا اس تقرری کے حوالے سے یوسف انجم آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بتائیے گا موسی نکوی بلا مقابلہ چیئرمین پی سی بی منتخب ہو گئے ہیں موسی نکوی بلا مقابلہ چیئرمین پی سی بی منتخب ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے بقاعدہ طور پر پاکستان کریگر بورڈ کا آفس بھی سنبھال لیا ہے یوں وہ نگران وزیراللہ پنجاب کے ساسا چیئرمین پی سی بی کے حدے پر بھی ذمہ داریاں نہیں بھائیں گے چیئرمین پی سی بی کا انتخاب آج پاکستان کریگر بورڈ کی نیشنک اکیڈیمی ہوا جہاں پر دس جو گورننگ بورڈ کے ممبران ہیں انہوں نے ان کی ذات پر بہت پورے اعتماد کا اظہار کرتے ہو بلا مقابلہ ان کو چیئرمین پی سی بی منتخب کرا ہے منتخب ہونے کے بعد جو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا چیئرمین پی سی بی کے انتخاب کے بعد بغیرہ تو پاکستان کریگر بورڈ کے چونتیس میں چیئرمین بن گئے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں ترقیاتی کام کروائیں وہ پاکستان کریگر خوبی ٹھیک کرنے کے لیے اپنی ساری قوت جو توانائی ہیں وہ صرف کر دیں گے چیئرمین پی سی بی جب منتخب ہونے کے بعد اپنے آفس سے باہر آئے یہاں پر اکیڈوی میں تنہوں نے تمام جو وہاں پر اہباب سب کا شکریہ دار کیا انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ گرگر کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی ممکن ہو سکا وہ اپنا بھرپور کردار اظہار کرنے کی کوشش کریں گے یہ پاکستان کریگر بورڈ میں جاری ایک سال سے جو ایک آئینی طور پر بہران تھا اور غیریکین کی صورتحال تھی اس کا بھی آج خاتمہ ہوا اور پاکستان کریگر بورڈ کو رمیز راجہ کی رکھ سٹی کے بعد اب بقیدہ طور پر ایک آئینی کیئر من مل گیا ہے بہت شکریہ یوسف انجم آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا تحریکین صاف کی بلے کا انتخاب انشان واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں نظرہ سانی اپیل دائر درخواست میں موقع افکتہ آئی کیا گیا انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی آئین کے مطابق کرائے گئے ہیں الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں رکھتا سپریم کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات کے فیصلے پر نظرسانی کی استعداہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظرسانی کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کرے یہ استعداہ کی گئی ہے تحریک انصاف کی بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں نظرسانی اپیل دائر کر دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی کے آئین کے مطابق کروائے گئے اسلامباد ہائی کورٹ کا امیدواروں اور کارکنوں کو حراسہ نہ کرنے کا حکم سامنے آیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے احکامات جاری کیے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس جتنی درخواستیں آئیں اسی دن کاروائی ہوئی ایک سبارہ امیدواروں میں صرف دو کی جانب سے ایسے الزمات تکائے گئے ہیں ایس ایس پی آپریشنز تو انہی کی شکایت آنی ہے نا چیف جسٹس آمیر فاروق کے مسکراتے ہوئے ریمارکس کہا دانستہ طور پر لوگوں کو اٹھانا بلکل بھی مناسب بات نہیں ہے ہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے ریمارکس سامنے آیا ہے جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے کہا کہ یہ تو انہی کی شکایت آنی تھی نا دانستہ طور پر لوگوں کو اٹھانا بلکل بھی مناسب بات نہیں ہے ترکیہ کے شہر اسٹمبول میں کوٹ ہاؤس پر حملے کی کوششنا کام بنا دی گئی ترک وزیر داخلہ کے مطابق دو دہشت گردوں نے کوٹ ہاؤس کے گیٹ سی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور تین پولیس آہلکار سمیت شہر زخمی ہو گئے پولیس کے جوابی حملے میں دونوں دہشت گرد مارے گئے ہیں دہشت گردوں میں ایک مرد اور ایک عورت شامل تھی دہشت گردوں کا تعلق ترکیہ کی دہشت گرد تنظیم سے تھا ترکیہ کے شہر اسٹمبول میں کوٹ ہاؤس پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ترک وزیر داخلہ کے مطابق دو دہشت گردوں نے کوٹ ہاؤس کے گیٹ سی کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تین پولیس آہلکار سمیت چھے زخمی ہو گئے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اوگرہ نے گیس کا عوصہ ٹیریف مزید بڑھانے کی منظوری دے دی ہے اوگرہ نے دو فروری سے سوئی ناؤدرن کے ٹیریف میں 35.1 فیصد کا بڑا اضافہ کر دیا اوگرہ نے سوئی سدرن کے ٹیریف میں 8.5 فیصد کا بڑا اضافہ کیا ہے اوگرہ نے اضافہ کا نوٹفیکشن منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا ہے اوگرہ کے جانب سے یہ سمری سامنے آئی ہے اوگرہ نے سوئی سدرن کے ٹیریف میں یہ اضافہ کیا ہے اور اوگرہ نے اضافہ کا نوٹفیکشن منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھیجوایا ہے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لاہور اور پاکستان کسی کی جاگیر نہیں عوام کو ووٹ دینے کا حق ہے آپ کو بتاتے ہیں میرا قصور ہے کہ ایم سی کے کسوز ذاتی میراس نہیں بننا دینا چاہتا اس کے اساسے کم سی کے ہی رہیں گے میر کراچے مرتبہ وحاب کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی انہوں نے کہا کہ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اداروں نے فیصلہ کرنا چھوڑ دیا ہے میرے پاس دو راستے ہیں یا تو وہ آمدنی میں لے لوں جیب میں رکھ لوں یا دیریکٹ سبسیڈی دیریکٹ ریلیف کراچی کے بچے بچیوں کو ملے یعنی کہ میریٹ پہ جو بندہ آیا تیسٹ کلیر کیا اس کی جیب میں پیشے نہیں ہیں وہ بچی متوسط تبکے کے وہ فیز نہیں پی کر سکتے جو آج کل نرسنگ سکولز کی فیز ہے اس کو ہم پڑھائیں گے کی ایم سی پڑھائے گی کی ایم سی کا میر پڑھائے گا اور وہ لوگ جن کا انٹریسٹ اپنے پلوٹ پہ ہے اپنی زمین پہ ہے اپنے گھر پہ ہے اپنے اپارٹمنٹ پہ ہے وہ لوگ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہ فیز کا میں کراچی کی عوام کے اوپر چھوڑتا ہوں شہر کراچی میں ترازو کے علاوہ اور کوئی جوائس نہیں یہ کہنا ہے حافظ نیم رحمان کا جو نیوز کانفرنس کر رہے تھے اگر کراچی کے حالات کو بدلنا ہے تو ترازو کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے کراچی شہر میں الحمدللہ جماعت اسلامی اس وقت سب سے بڑی جماعت کے طور پر موجود ہے اس وقت جماعت اسلامی سب سے مقبول ترین جماعت ہے اور اب تو جو ریسنٹ سروے آئیں اس سے یہ بات پتا چل گئی ہے کہ جب پوچھا گیا ہے کہ آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے تو جماعت اسلامی اس وقت سب سے بڑی جماعت جماعت اسلامی نے یہ غلامی کبھی اختیار نہیں کی جماعت اسلامی کو جب موقع ملتا ہے تو کام کرتے ہیں اختیار نہیں بھی ہوتا تب بھی کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں بلاول بھٹو کی انتقابی اہلیات سپریم کورٹ میں چیلنج شاہ محمد زمان نامی شہری نے بلاول بھٹو کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے جہاں زیب آباسی ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جہاں زیب کیا اپیل دائر کی گئی کیا کہا گیا دیکھیں سپریم کورٹ میں یہ دائر کی گئی اس اپیل میں یہ موقع اختیار کیا گیا ہے کہ بلاول بھٹو پاکستان پیپرس پارٹی کے چیئرمین ہیں ان کا انتخابی نشان تلوار ہے جبکہ بلاول بھٹو انتخابات میں بیپرس پارٹی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر تیر کے نشان پر حصہ لے رہے ہیں اور ایکٹ کے تحت کوئی شخص بیک وقت دو جماعتوں کا ممبر نہیں رہ سکتا سندھ ہائی کورٹ نے قانون کا درست جائزہ نہیں لیا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیتے ہوئے بلاول بھٹو کو تیر کے نشان پر جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان سے روکا جائے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جس جماعت کے پیپرس پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمن ہے ان کا انتخابی نشان تلوار ہے جبکہ جو انتخابات میں بیلٹ پیپر پر ان کا جو نخابی نشان دیا گیا ہے وہ تیر ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اس بارے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے اس نیوز بولیٹن سب تک اتنا ہی باقابر رہنے کے لیے وزید کیجئے ایکسپریس راکھ بھی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور اکھیے ہر خبر پر نظر